اپوزیشن اور پی ٹی آئی حکومت کا میس قوم اسمبلی کے اندر بھی جاری اور اسمبلی سے باہر بھی جلسے پہ جلسے ریلی پہ ریلی وزیراعظم پاکستان عمران خان آج کمالیہ میں جلسے سے خطاب کریں گے تو دوسری طرف مسلم لیگ نونکی مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور سے ریلی لے کر نکل رہے ہیں جے یو آئی فے کے مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہی بھی اسلام آباد پہنچنا شروع اپوزیشن سیری نگر ہائی وے پر احتجاج کے لیے ڈٹ گئی حکومت کا اپوزیشن کے جلسے کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ آج تو ہی نے عدالت کی درخواست دائر کیا جانے کا امکان اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن میں تصادم کا خدشہ پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی تحریکہ دم اعتماد پر پیش رفت نہ ہو سکی قوم اسمبلی کا ازلاس 28 مارچ تک ملتوی سپیکر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اسمبلی میں بولنے نہ دیا اپوزیشن ارکان کا احتجاج ادم اعتماد پر آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سپیکر اسد کیسر کی رولنگ ایوان میں خیال زمان سمیت مفاد پانے والے ارکان اسمبلی سابق صدر رفیق تارڈ کے لیے فاتحہ خانی کی گئی اس بار کچھا ہاتھ نہیں ڈالا امران خان بچ نہیں سکتے ادم اعتماد کی تحریک سو فیصد کامیاب ہوگی سابق صدر عاصف علی زرداری کا متحدہ اپوزیشن کے جلاس سے خطاب اپوزیشن ارکان کو مطمئن رہنے احتجاج نہ کرنے کا مشورہ صحافیوں سے گفتگو میں بولے سپیکر کا رویہ ہمیشہ غیر جمہوری رہا قومی حکومت کے تصور کا سوال نہیں الائنس بھی تو بن سکتے ہیں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا 24 کھنٹے کے دوران 199 نئے کیسیز ریپورٹ کرونا مصبت کیسیز کی شرح 0.62 فیصد ریکارڈ چار افراد جان کی بازی ہار گئے جمزان المبارک سے قبل ہی مہنگائی کو زیادہ سپیڈ لگ گئی ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.10 فیصد اضافہ ہوا ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 15.67 فیصد ہو گئی ایک ہفتے میں 25 ہشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ڈالر کی قیمت میں بھی مزید اضافہ 181 روپے 80 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہواسی باغیوں کا ایک بار پھر سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ باغیوں نے جدہ میں آرامکو کے آئل ڈپو کو میزائلوں اور ڈرانز سے نشانہ بنایا دو آئل ٹینکس میں آگ پھڑک اٹھی امریکی میگمہ خارجہ کی ہواسی باغیوں کی حملوں کی مزمت لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری دو مختلف واقعات میں گلے میں دور پھرنے سے دو افراد زخمی ایک کی حالت تشویشناک پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا سے لاہور ٹیسٹ کیا ہاری پوری سیریز ہی ہار گئی اب پاکستان نے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹریلیا کو شکست دے کر ٹیسٹ سیریز ہارنے کا بدلہ چکانے کی تیاری مکمل کر لی موسیقی